تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں ان پیروں کو کہ تم سارے بھی کٹے ہو جاؤ داتا صاحب کی ہم پر اللہ تو تم نہیں ہو تو یہ داتا صاحب کی کشف المحجوب اس کے سارے نسخ تہران کا دیکھ لو ایران کے نسخے یہ پاکستان کے افغانستان کے نسخے یہ ہر نسخے میں موجود ہے اسمت شرط نبوت است کہ معصوم ہونا یہ نبی ہونے کی شرط ہے اور جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا اور یہ جو ہے وہ اندہ دھند مانے جا رہے ہیں میرے بارے میں یا اور کسی مفتی کے بارے میں کہ یہ سید نہیں ہے یہ عرب سے نہیں آئے ہم سید ہیں ہم عرب سے آئے ہیں تو ہم نے اس لیے ان کو پکڑ کے داتا صاحب کے سامنے پیش کر دیا ہے اور اس واسطے ہم عرص پر یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ داتا کے باغیوں کو داتا کے سٹیج پہ نہ بٹھایا جائے کہ اتنا بڑا کفر اسلام کا مسئلہ ہے کہ داتا صاحب جو ہیں معصومیت کو شرط نبوت مانتے ہیں اور یہ غیر نبی کو بھی معصوم مانتے ہیں بہت سے کشف المحجوب شریف کے اندر دو سو بیالیس صفے پر داتا گنجبک شجویری رحمت اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا اب کتنے تو وہ پیر ہوں گے کہ جو شروع سے کہیں ہم یہ کالے لفظ مانتے ہی نہیں ہیں یہ کتابوں کو چھوڑو یہ ملہوں کی بات کو چھوڑو جنہیں وہ داتا 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 کہ کے ڈانس بھی کر لیتے ہیں تو انہی کی کتاب جو تواتر سے ثابت ہے اس سے یہ پیش کر رہے ہیں اور یہ محض عام کسی خوشک مفتی کا فتوہ نہیں یہ ولیوں کے سربراہ کا فتوہ ہے جنہوں نے ولایت کی روحانی پارلیمنٹ میں لاہور میں بیٹھ کر یہ فتوہ دیا تھا تو آپ فرماتے ہیں اولیاء معصوم نباشن اولیاء معصوم نباشن اب نبیوں سے علاوہ جو ہیں وہ اولیاء ہیں جو جن میں شرطیں ولاد کی پائی گئی ہیں اولیاء معصوم نہیں ہوتے اور اس اگلا جملہ اگرچہ ہم نے علم کلام کے بڑے بڑے اماموں کی کتابوں میں پڑھا لیکن اس کی داک جو داتا صاحب کے لحاظ سے ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے فرماتے ہیں کہ عصمت شرط نبوت است عصمت شرط نبوت است عصمت شرط نبوت است مطلب کیا ہے کہ معصوم ہونا نبوت کی شرط ہے شرائط نبوت میں سے ہے ایک مطلب یہ بنا کہ نبی کو معصوم ماننا ضروری ہے اور دوسرا مطلب یہ بنا کہ جسے معصوم مانو اسے نبی ماننا ضروری ہے عصمت شرط نبوت است تو آج یعنی یہ جو عقیدہ معصومیت پر ہم نے سٹینڈ لیا وہ اس دھندلی کو روکنے کے لیے اور اس میں رہنمائی کی ہماری سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ تصفیہ کی عبارت سے اور دیگر عقابلین نے یہ کہنا کسی کے بارے میں کہ وہ نبی ہے سرکار کے بعد اس سے تو ڈر لگتا ہے لیکن یہ کہنا میں کہ وہ معصوم ہے یہ بار بار کہا جا رہا چودہ امام بارہ معصوم کہتے ہوئے اہل سنت کے اندر کتابیں چھپی ہوئی ہیں جب ہم رد کرتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی نہیں کسی کو معصوم کہتا نبیوں کو سوا یہ سائم چشتی کی کتاب دیکھ لیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اتنی موٹی کتاب میرے پاس پڑھی ہے کئی بار انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ معصومہ لکھا ہے یہ ابھی کل کی بات ہے جب ہمارے ساتھ ان کا اختلاع ہوا تو قصور جلسے کے اندر وہ تقریر کرنے والا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معصومہ کہہ رہا تھا اور یہ بڑے بڑے مناظر وہاں بیٹھ کے سن رہے تھے اور کئی ایسے بدبخت شعراء جو ہیں جو ان کے بارے میں زد سے کہتے ہیں کہ ہم معصومہ کہیں گے وہ مخدومہ بھی ہیں معصومہ بھی ہیں تو معصومہ کہنے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل جلتا ہے کہ میرے ابباجی کا منصب میرے لئے کیوں بیان کیا جا رہا ہے وہ تو قیامت کو پتا چلے گا کہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوتا ہے ہم ہیں سیدہ پاک کے نوکر اور ان کے مشن کے سپاہی انہوں نے ساری عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم یا معصومہ نہیں کہنے دیا نہ بننے دیا اور آج یہ آگے ان کے نام کی آڑ میں دھندلی کی جا رہی ہے تو اس بنیاد پر سیدنا داتا گنج بک شجویری رحمت اللہ علیہ آپ کا یہ فرمان نشر کرو ہر جگہ ان بگڑے ہوئے پیروں کے مقابلے میں اب جو معصومیت کی وجہ سے کفر کی طرف جا رہا ہو غیر نبی کی معصومیت مان کے اسے بگڑا ہوا نہ کہیں تو اور کیا کہیں تو ان سب کے اگرچہ وہ کسی بڑی گدی پہ بیٹھے ہوں یا کسی بڑے مسنت پہ بیٹھے ہوں لیکن دین دین ہے شریعت شریعت ہے عقیدہ عقیدہ ہے اور پھر داتا صاحب داتا صاحب ہے تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عصمت شرط نبوت است معصومیت نبوت کی شرط ہے